بسم اللہ الرحمن الرحیم میری بیوی نرس تھی غریبوں کی بہت مدد کرتی تھی ہم گاؤں میں رہتے تھے رات کو کوئی بھی مدد کو آتا میری بیوی مدد کے لئے چلی جاتی ایک شخص رزانہ آتا اور کہتا میری بیوی کے پیٹ میں دھرت ہے میری بیوی جلدی سے چلی جاتی واپس آتی تو کپڑوں پر گھند لگا ہوتا ہے ایک دن پتا چلا کہ اس شخص کی بیوی تو کب کی مر گی ہے جب ایک رات بیوی کا پیچھا کرتے کرتے گیا تو یہ دیکھا قدم تلے زمین نکر گی میری بیوی اسی شخص کے ساتھ مجھے یقین ہا رہا تھا جو منظر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ واقعی سچ ہے میں ایک بہت غیرت مند انسان تھا اور اپنی غیرت کو اس طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے میرا دل تو جیسے دڑکنا ہی بھول گیا کتنے دنوں سے اس خیال نے مجھے پریشان کر رکھا تھا کہ میری بیوی کسی غلط سرگرمی میں ملوث ہے مجھے بار بار یہ خیال آ رہا تھا ہر بار اس خیال کو جھٹک رہا تھا میں اپنی بیوی پہ شک نہیں کرنا چاہتا تھا میری زنیرہ سے سند کی شادی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے شادی سے پہلے زنیرہ پاس کے گاؤں میں رہتی تھی میں اسے دیکھا مجھے اسے محبت ہوگی اور ہماری شادی ہوگی لیکن یہ ایک شادی تھی جو میری جان کا عذاب بن کے رہ گئی تھی مجھے یقین ہی آ رہا تھا کہ نہیں زنیرہ اس قسم کا کان بھی کر سکتی ہے میں نے اسے کچھ نکا اور دبے پاؤں بوجل دل کے ساتھ گھر واپس آیا میں نے کبھی بھی زنیرہ پر شک نہیں کہا وہ آدھی آدھی رات کو گھر سے باہر چلی جاتی لوگوں کی مدد کے لیے کیونکہ وہ ایک نرس تھی میں سمجھ سکتا تھا کہ اس کا پیشہ ایسا ہے کہ اسے کسی بھی وقت کہیں بھی جانا پڑ سکتا ہے کسی بھی مریض کو دیکھنے کے لیے میری شادی کو دو سال ہو گئے تھے اور ان دو سالوں میں میں نے اسے کبھی بھی سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کہاں جاتی ہے شادی کے پہلے سال تو زنیرہ نے ہوسپٹل میں نوکری کی تھی لیکن آنے جانے میں بہت مسئلہ ہو رہا تھا پھر کچھ عرصے سے اس کی صحت خراب ہوئی تو وہ نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ کی اس کی صحت اتنے زیادہ خراب نہیں تھی لیکن وہ کہتی کہ گاؤں سے شہر کا فاصلہ بہت دور ہے اور وہ اتنا سفر کرنے کے قابل نہیں ہے لیکن اس نے اپنا پیشہ یہاں بھی نہیں چھوڑا گاؤں میں کبھی بھی کسی کو بھی اس کی مدد کی ضرورت پڑتی تو وہ دھوڑی دھوڑی جاتی تھی کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدھی رات کو کسی مریض کو ضرورت پڑ جاتی زنیرہ کے مدد کی زیادہ عورتوں کی ڈلیوری کیس ہوتے تھے جو آدھی رات کو ہی آتے تھے اور میری بیوی زنیرہ اپنی نین کو فرموش کرتے ہوئے فوراں چل پڑتی تھی گھر میں اور گھر میں ہی ان کی ڈلیوری کروا دیا کرتی تھی زنیرہ کو بہت زیادہ تجربہ تھا اور وہ اس طرح ہر کیس ہینڈل کر لیتی جیسے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہو مجھے یہ سب دیکھ کے بہت خوشی محسوس ہوتی کہ میری بیوی اندر خدمت خلق کا اتنا جذبہ موجود ہے میں نے کبھی اس پہ کسی قسم کی روک ٹوک نہیں لگائی آج مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں اس کی طرف سے اس قدر غافل کیوں ہو گیا تھا میں گھر آ کے سوچنے لگا مجھے نین نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے دیکھا کہ زنیرہ اندر آئی اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہے اس نے اپنا بیگ ایک طرف رکھا اور پانی پینے لگی میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتا چاہ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اس مصوم چہرے کے پیچھے کتنہ بیہانک چہرہ چھپا ہوئے جو آج تک مجھے نظری نہیں آیا تھا آج تک بہت تھکی مریض کو اتنی تکلیف تھی پتہ نہیں کیوں روزانہ اس کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی بات میں نے اسے دوائی دی آرام آ جائے گا اسے تم ابھی تک سوئے نہیں زنیرہ نے پانی کا گلاس ختم کرتے ہوئے کہا اور پھر مجھ سے پوچھا میں نے کہا کہ میں پچھلے کئی عرصے سے غفرت کی نیند سو رہا تھا لیکن آج اس نیند سے جگہ ہوں میری بات سن کر وہ ہسنے لگی اور مجھ سے کہا کہ آج تو تم بہت شائرانہ باتیں کر رہے ہو تمہاری صحت تو ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں جب انسان کو دکھ پہنچتا ہے نا وہ خود بخود شائر بن جاتا ہے میں نے یہ بات سنجیدگی سے کہی لیکن وہ میری کسی بات کو سنجیدہ نہیں سمجھ رہی تھی میں اس کے کپڑوں کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں پر کچھ گندگی لگی تھی میں نے اسے سوال کیا کہ تمہارے کپڑوں پر یہ کہہ لگے تو اس نے کہا میرے راستے میں فیسر گئی تھی اندھیرہ تھا کچھ لگ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا شاید کیچر لگ گیا ہے جب وہ بہو رہی تھی تو میں اس کے چہرے کے تاثر دیکھ رہا تھا وہ بلکل پرسکون تھی پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گی اور جلد ہی سو گی لیکن مجھے نین نہیں آ رہی تھی کیونکہ جو منظر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دیکھا تھا اس کے بعد تو مجھے ناسکون آنے والا تھا نین لیکن کہتے ہیں نا کہ نین تو سولی پر بھی آ جاتی ہے صبح کو نہ جانے کون سے وقت میری آنکھ تھوڑی سی لگی میں جا کر رات والی باتوں کو سوچنے لگا ذنیرہ حسب معمول گھر کے کاموں میں لگ گئی اور میں اسے دیکھتا جا رہا تھا کئی مرتبہ میں نے سوچا کہ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا کیوں وہ پچھلے ایک مہینے سے رسانہ جھوٹ پول کر مجھے دھوکہ دیتے ہوئے گھر سے آدھی رات کو ایک غیر مرد کے ساتھ نکل جاتی تھی علاج کے بہانے سے میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا میری محبت میں کو کم ہی آگی تھی یا میں نے اسے دھوکہ دیا جس کا بدلہ مجھ سے لے رہی ہے شاید میں اسے وہ اصولتیں نہیں دے پا رہا تھا جو اسے مطلوب تھی میں اسے پوچھنا چاہتا تھا کہ اگر مجھے دھوکہ ہی دینا تھا تو کم از کم ایسے شخص کا انتخاب کرتی جو مجھ سے بہتر ہو لیکن اس شخص کو دیکھ کر تو میرا دل اور برا ہو گیا کیا میں اس شخص سے بھی گیا گزرا تھا جو میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی آسے ایک مہینہ پہلے کی بات ہے اے شخص جس کی عمر تیسے پینتیس کے لگ بگ تھی وہ رزانہ رات کو ہمارے گھر کے دروازے پہ آکا دستک دیتا اور کہتا کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں درد ہے اس کی بیوی درد سے کرا رہی ہے خدارہ میری بیوی کو دیکھو اس شخص نے زنیرہ کی منتیں کرتے ہوئے کہا تو زنیرہ فوراں آدھی رات کو اس شخص کے گھر چلی گی وہ شخص ہمارے گھون کا ہی تھا کچھ ہی عرصہ پہلے وہ شہر سے گھون آیا تھا اس کے والد کی پولیس میں شاید کوئی نوکری تھی جس کی وجہ سے اسے یہاں پر چھوٹی سی زمین ملی تھی سرکار کے درف سے والدہ والد کی فات کے بعد اس نے یہاں برسیرہ ہی کر لیا اور اسی زمین پر گھر بنا لیا وہ لوگ شہر چھوڑ کر گھون آئے تھے اس کی بیوی بہت پردے دار تھی گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی یہاں تک کہ اس کے گھر میں بھی کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں تھی وہ شخص نے اپنی بیوی کو باہر نکلنے نہ دیتا نہ کسی عورت کو گھر میں داخل ہونے دیتا اس کا گھر ہمارے گھون سے تھوڑے سے فاصلے پر تھا وہاں پر پیدل جانا تھوڑا مشکل تھا اسی اجاب جب بھی زنیرہ کو اس کے گھر جانا ہوتا میں اسے موٹر سائیکل پر وہاں چھوڑ کر آتا اس لئے تو مجھے تسلی کرنی چاہیے تھی کہ وہ کیسے لوگ ہیں لیکن میں نے زنیرہ کی بات پر یقین کر لیا جب واپس آ کر اس نے کہا کہ اس شخص کی بیوی بہت اچھی ہے اور وہ شخص بھی بہت نیک ہے مجھے زنیرہ سے محبت ہے اور سچ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے میں نے اس کی بات کو فوراں یقین کر لیا اور کبھی بھی اس معاملے میں اس سے بعض پرست نہیں کی جب اس نے کہا کہ وہ لوگ اچھے ہیں تو مجھے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی ظہر ہے بات اگر اسے وہاں کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ دوبارہ وہاں نہ آ جاتی لیکن وہ وہ ہر بار خوشی خوشی جاتی تو میں سمجھا اسے وہاں کوئی مسئلہ نہیں ضرور اس کی بیوی اچھی ہوگی واپس آ کر زنیرہ مجھے اس کی بیوی کی باتیں بتاتی مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زنیرہ اور اس شخص کی بیوی کے ماں بین دوستی ہوگی مجھے اس دوستی پر کوئی اطراز نہیں تھا میں نے کبھی زنیرہ پر کسی قسم کی پرندی نہیں لگائی تھی کیونکہ مجھے اس پر اندھا اعتماد تھا لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ اعتماد بری بربادی کا باعث بنے والا ہے میں نے سوچا میں اس سے کوئی سوال و جواب نہیں کروں گا بلکہ اسے رنگے ہاتھوں پکڑوں گا کیونکہ اگر میں نے اسے سوال و جواب کیا تو وہ صاف مکر جائے گی اور عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنی بات سے مکرنا اور رونا دنا شروع کر دینا جب کسی عورت کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تو وہ فوراں رونا شروع کر دیتی ہیں یہی ایک ہتھیار ہوتا ہے عورت کے پاس اپنے آپ کو بچانے کا میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری بات کو جٹ لائے اور اپنی بات سے مکر جائے اسی میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ رہے ہی نہ اس کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے چھوڑ دوں گا میں اسے کہوں گا کہ اگر اسے اس شخص کے ساتھ جانا ہے تو بھلی چلے جائیں میرا اسے کوئی تعلق نہیں لیکن میرے دل پر جو زخم اس نے دیئے اس کا بدلہ تو میں اسے لے کر ہی رہوں گا اپنے اندر کا غبار نکال گیر میں اسے نہیں چھوڑنے والا تھا حالانکہ ہمارے گاؤں میں تو غیرت کے نام پر شہر بیویوں کو قتل کر دیتے ہیں لیکن میں ان رسموں رو آج کے سخت خلاب تھا لیکن آج مجھے حساس ہو رہا تھا کہ جو لوگ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا اس کا واحد حل ان کو یہی لگتا ہے کہ یا تو وہ خود کو مار دیں یا اپنے مقابل کو دو دن تو وہ شخص دوبارہ نہیں آیا اور میں اس کی دوبارہ آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن اجانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ مجھ سے زیادہ انتظار زنہرہ کو اس شخص کا ہے دو راتوں سے وہ شخص نہیں آیا اور زنہرہ کی حالت غیر تھی اس کا چہرہ مر جا گیا تھا اور وہ اداس ہی رہنے لگی تھی اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میرا دل خون کے آنسوں رو رہا تھا میری ذات اتنی بیمانی ہو کے رہ گیا کہ زنہرہ کے لیے میری مجودگی سے کوئی خوشی نہیں مل رہی تھی اور اسے اس شخص کا تھا انتظار تین دن کے انتظار کے بعد چوتھی رات جب وہ شخص دوبارہ میرے گھر کی دہلیز پر آیا تو ایک پل کو میرا دل کیا کہ میں اس کی چان لے لو لیکن میں جلد بازی میں کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا پہلے تو میں زنہرہ کو اس کے گھر چھوڑ کر آیا لیکن بعد میں ایسا ہوا کہ زنہرہ خود ہی شخص کے ساتھ سکوڑر پر بیٹھ کر چلی جاتی جیسے دروازے پہ آدھی رات کو دستک ہوئی تو زنہرہ ایک دم سے اٹھ گئی ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر جان آگی اس کا چیرہ جیسے خوشی سے دھمک اٹھا رہا اور مجھے تکلیف ہو رہی تھی وہ دروازے تک آئی اور مجھ سے پوچھا کون ہے تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا سامنے وہی شخص کھڑا تھا اور وہی ایک رٹا رٹایا جملہ بول رہا تھا کہ اس کی بیوی کی طبیعہ خراب ہے اور وہ زنہرہ کو لینے آیا ہے زنہرہ نے جلدی سے چادر اڑی اور اس کے ساتھ موٹر سیکل پر سوار ہوگی میری گرد کسی اور کے ساتھ آدھی رات کو موٹر سیکل پر سوار ہوگا جاری تھی اور میں اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا میرا دل کارا تھا کہ زمین پھڑ جے اور میں اس میں سماج ہوں کچھ دیر انتظار کے بعد میں بھی موٹر سیکل پر بیٹھ گیا اور اس کی گھر کی طرف روانا ہوا میں آج اس کی صحت کو مکمل طور پر ختم کرنا چاہتا تھا اس گھر کی طرف جاتے ہو میں نے سوچ لیا کہ وہ ساری باتیں جو میں نے کچھ دن پہلے اس شخص کی زبانی سنی تھی اس شخص نے مجھے کہا کہ اس آدمی کی تو کوئی بیوی ہے ہی نہیں تھی یہ اپنے گھر میں اکیلا رہتا ہے تو پھر رزانہ رات کو تمہاری بیوی اس کے گھر کیا کرنے جاتی ہے اس وقت تو میں نے اس شخص کے موپت تھپڑ رسید کر دیا کہ میری بیوی کے بارے میں ایسی بات مت بولو مجھے اس پر بروسہ ہے لیکن تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ واقعی اس شخص کی کوئی بیوی نہیں اور وہ اس گھر میں اکیلا رہتا ہے یہ راز کھلنے پر تو جیسے میرے پیروں تولے زمین سے رکھ گئی تھی اور میرے سر پر آسمان گیر گیا تھا اس معاملے کی تصدیق کے لیے جب میں آدھی رات کو وہاں پہنچا جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اسے برداشت کرنا میرے برداشت سے باہر تھا میری بیوی زنیرہ اس شخص کے کندے پر اپنا سر کے آنسو بھا رہی تھی اور وہ شخص اس کے آنسو پونچ رہا تھا اور اسے زیادہ میں نہیں دیکھ سکتا یعنی کہ وہ رزانہ رات کو یہاں یہی کام کرنے آتی تھی اور میں غفلت میں نیند سو رہتا تھا اس رات کو تو میں خموشی سے واپس آگئے لیکن آج میری حمد جواب دے گئی تھی اور میں اس کے گھر کی طرف روانہ ہوا اس کے گھر کے گیٹ کے باہر آ کر میں نے سکوٹر آرام سے کھڑا کر دیا اور دیوار پھلانگ کر اس کے گھر کے اندر داخل ہوا دیوار چھوٹی سی تھی جسے پھلانگنا آسان تھا میں دبے قدم اندر کی طرف جانے لگا مجھے ان دونوں کی آوازیں سنائی دیئی تھی تھوڑا سا دروازہ کھلا ہوا تھا میں نے بہی منظر دیکھا زنیرہ اس کے کندے پر سکر رکھ کر رو رہی تھی اور وہ شخص اسے دلاسہ دے رہا تھا میں نے فوراں اسے دروازہ مکمل کھور دیا تو مجھے دیکھ کر وہ دونوں چونک اٹھے اور کھڑے ہو گئے زنیرہ مجھے اچانک دیکھ کر ہواس بختہ ہوگی اور اس کا رنگ خوف کے مارے پیلا پڑ گیا میں اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہو بلا کہ زنیرہ مجھے تم سے یہ امیت نہیں تھی میں نے تجھ سے پسند کی شادی کی تھی تمہیں محبت دی تھی عزت دی تھی وہ سب کچھ دینا چاہا جو ایک بیوی کا حق ہوتا ہے اور بدلے میں مجھے کیا ملا دھکا میرے پاس صرف دولت کی کمی تھی اور شاید اس شخص کے پاس تم نے دولت دیکھ لی تھی اسی لئے تو آج میری عزت کو رنگتے ہوئے اس کے پاس آئی اور رزانہ رات کو آتی ہو لیکن اب میری بردا سے باہر ہو گیا میں نے ایسے کہتے ہو فوراں نے اسے تین طلاق بور ڈالے تو وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور کافی دیت دیکھتی رہی اور اگلی لمحے زبین بوسو کر گھر گئی وہ بھی ہوش ہو گئی تھی اور وہ شخص جو سامنے کھڑا تھا اسے ہوش میرے لانے کی کوشش کہا رہا تھا میرا دل کہا رہا تھا کہ میں اس شخص کو جان سے مار دوں لیکن ایک بار پھر سے تاریخ رکم ہو جاتی غیرت کے نام پر قتل گی میں ان رسم اور واج کو ختم کرنا چاہتا تھا ان کو بڑاوان نہیں دینا چاہتا تھا اس لئے میں چپ چپ کھڑا اور اس شخص کی طرف دیکھتا رہا اس شخص نے میری طرف دیکھا اور کہا تم نے کیا کر دیا حقیقت جانے بغیر ہی تم نے زنیرہ کو طلاق دے دی اس کی طرف کی کہانی تو سن لیتے جلد بازی میں تمہیں اپنا گھر خراب کر دیا اور زنیرہ کی زندگی برباد کر دی اس شخص نے زنیرہ کو خوش لانے کی کوشش کرتے میں اسے کہا تو میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا میں نے کہا مزید کچھ سننے اور دیکھنے کی گنجاش رہ گئی تھی کیا جس حالت میں میں نے تم دونوں کو دیکھا نہ چانے کیا کچھ تم لوگ رزانہ رات کو یہاں پر کرتے میں اتنا بغیرت نہیں ہوں کہ ایسی لڑکی کو اپنے ساتھ رکھوں اگر تمہیں اس سے شادی کرنی تھی تو لوگ اب یہ آزاد ہیں میں نے غصے سے کہا تو وہ شخص جیسے پھٹ پڑا کیا تم اپنی سکی بہن کے ساتھ شادی کر سکتے ہو اس شخص نے مجھ سے عجیب سا سوال کار ڈالا تو میں سوالیاں نظروں سے اسے دیکھنے لگا میری نظروں کا سوال اس نے بھاپ دیا تو بولا زنیرہ اس کی سکی بہن ہے وہ اس کا بھائی ہے اس شخص کی بات سن کر تو مجھے حقین نہیں آیا کہ مجھے لگ رہا تھا وہ خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بھو رہا ہے اتنے میں زنیرہ کو بھی خوش آگیا خوش میں آ کر اس نے رونا شروع کر دیا اور مجھ سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا پہلے مجھ سے پوچھ تو لیتے یہ شخص میرا لگتا کیا ہے پھر ایسی بات بولتے یہ شخص میرا سکا بھائیا اور یہ بھیس بدل کر ہمارے گوہ میں آکا رہنے لگائے پولیس کے خوف سے کیونکہ اس کے ساتھیوں نے کسی کا قتل کر دیا اور پھر اس پہ ڈال دیا جس میں اس کا کوئی قصور نہیں یہ رزانہ مجھے یہاں بلا کر مجھ سے مشورہ کرتا ہے کہ کیسے ثبوت کٹھے کرے اپنی بے گنائی کے اور ہم دونوں بہن بھائی ساری رات یہاں بیٹھ کر یہی سوچتے کہ اس قدر کے معاملے کو کس طرح سے حل کیا جائیں زنیرہ کی بات سنکا تو میرے سر پہ آسمان گر گیا اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ بولی تھی پھر اس نے مجھے کچھ ایسے ثبوت بھی دکھائے جس سے ثابت ہو گیا کہ وہ اس کا سکابائی تھا میں نے زنیرہ سے کہا کہ پہلے تو تم نے کبھی اس بھائی کا ذکر نہیں کیا تو اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں نے دو شادیاں کی تھی اور ماں دوسری شادی کے بعد مجھے اپنے ساتھ لے آئی اور میرے بھائی کو میرے والد نے رکھ لیا میں ساری زنگی اپنے ستیلے باپ کے گھر میں رہی اپنی ماں کے ساتھ اور اپنے بھائی اپنے سکے باپ کے ساتھ ستیلی ماں کے سائے میں جب تم میری ماں سے میرا رشتہ مانگنے آئے تھے تو میں نے تمہیں صاف بتا دیا کہ میری ماں کی دوسری شادی ہے لیکن مزید تفصیل نہ تم نے پوچھ ہی نہ میں نے بتائی کبھی کیونکہ تفصیل سے میں جانے کی مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی تمہاری محبت اتنی طاقت تھی کہ مجھے کسی بات پر پہشانی نہیں تھی والدین کی علادگی کے بعد ہم دونوں بہن بھائی اکثر ملا کرتے تھے لیکن پھر یہ ملاقاتوں کا سلسلہ کم ہوتا چلا گیا اور ہم اپنی زدگیوں میں مصروف ہو گئے پھر میرا بھائی کہیں روکوش ہو گیا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں اور کافی سالوں سے وہ مجھے نظر نہیں آیا اچانک سے میں نے اسے دیکھ لیا وہ ارزانہ بہانے سے مجھے ساتھ لے جاتا میں دن میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ گاؤں والے باتیں بنائیں گی اس لیے میں رات کے بہانے میں اس کے ساتھ چلی آتی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ رات کو میں مجھے کوئی نہیں دے سکتا یہ بھی معلوم تھا کہ تمہیں مجھ پہ اعتماد ہے زنایرہ کی باتوں نے میرے دل کو چیر کے رکھ دیا مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں جلد بازی میں کیا کر بیٹھا میں نے اسے پوچھا کہ اسے مجھے دیرے میں بتا دینا چاہیے تھا ساری حقیقت بتانے چاہیے تھی تو اس نے کہا ہاں میں تمہیں حقیقت بتانا چاہتی تھی لیکن میرے بھائی نے مجھے منع کر دیا میرے بھائی نے کہا کہ ابھی پولیس کا معاملہ حل نہیں ہوا اس لیے اس بات کا کسی کو پتا نہیں چلنا چاہیے کرونے لگی میرا بھی دل کون کے آنسو رونے لگا میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح وہاں پر ہی بیٹھ گیا سر پکڑ گئے زنیرہ اپنی بائی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے رشید کو ساری حقیقت بتانے دو لیکن تم نے مجھے منع کر دیا اور اس کا نقصان بھی دیکھ لو میرا گھر برباد ہو گیا مجھے طلاق ہوگی میں نے زنیرہ سے کہا کہ میرا بھی اتنا قصور نہیں اگر تم مجھے سچائی بتا دیتی شروع میں ہی تو یہ نوبت نہ آتی میں ایک شہر ہوں ایک مرد ہوں اور مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی لیکن میرا بھی اتنا قصور نہیں تمہارا قصور ہے تمہیں مجھ سے کچھ بتانا چاہیے تھا زنیرہ کے بھائی نے کہا اب اس شخص سے تمہارا کوئی تعلق نہیں چلو ہم یہاں سے چلتے ہیں میں بوجل قدموں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گیا اور سوچ رہا تھا کہ بات کو سمجھے بغیر میں اتنا آگے سوچ بیٹا تھا ٹھیک ہے زنیرہ کی غلطی تھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا لیکن کم از کم ہے میں اسے صفائی دینے کا موقع تو دیتا اسے طلاق دینے سے پہلے اسے سوال تو کرتا تو مجھے ساری سچائی بتا ہی دیتی لیکن میں نے اسے کوئی سوال ہی نہیں کیا اور اسے طلاق کے الفاظ بول دیئے اگر طلاق کے الفاظ بولنے کی بجائے میں اسے پوچھتا کہ یہ شخص کون ہے تو مجھے بتا ہی دیتی اور میری غلط فہمی دور ہو جاتی لیکن میں اتنا جلد بز کیسے ہو سکتا ہوں آنکھ اور منظر کا عجیب تعلق ہوتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ میری آنکھ جو منظر دیکھ رہی ہے پس وہی سچ ہے اور پسے منظر میں جو کچھ بھی ہے ہم اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے کاش میں تھوڑا سا صبر کر لیتا اسے طلاق الفاظ بولنے سے پہلے سے صرف اتنا ہی پوچھ لیتا کہ یہ فحص تمہارا کیا لگتے ہیں اور تم اس کے ساتھ حادی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ مجھے یہی کہتی نا یہ میرا بھائی ہے اور پھر بات اتنی آگے نہ ہوتی اور ہمارا گھر بھی یوں برباد نہ ہوتا اس میں ہم سب کی گلتی تھی میری بھی گلتی تھی کہ میں نے زنیرہ کو صفائی کا موقع ہی نہیں دیا زنیرہ کے بھائی کی بھی گلتی تھی کہ اس نے مجھے چاہی بتانے سے منع کیا زنیرہ کو وہ زنیرہ کی بھی گلتی تھی کہ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا بلکہ سب سے بڑی گلتی زنیرہ کی تھی میں اس کا شہر تھا اور اپنے بھائی کی بات مانتے ہوئے اس نے مجھے اندیرے میں نہیں رکھنا چاہیے تھا وہ مجھے کہہ دیتی اس کی سب کا معاملہ لیکن تم کسی سے کچھ مت کہنا تو میں کسی سے کچھ نہیں کہتا لیکن اب سب کچھ ختم ہو جکا تھا میں اکیلہ رہ گیا اور زنیرہ اپنے بھائی کے ساتھ چلے گی اس کے بعد میں نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا بس اس بات سے معلوم یہ ہوا کہ بیوی کو کبھی بھی اپنے شہر کو حقیقت سے آشنا نہیں رکھنا چاہیے ورنہ سب سے زیادہ نقصان عورت کا ہی ہوتا ہے کیونکہ مرد جذباتی ہوتا ہے اور مرد کو بھی معاملے کی تحق میں جائے بغیر کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے میرا تو گھر برباد ہو چکا اور زنیرہ کی زندگی بھی برباد ہو چکی لیکن میری سب سے یہی درخواست ہے کہ آنکھ اور منظر کے تلق کو سمجھے بغیر کوئی فیصلہ نہ کریں ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے وہی سچو کبھی کبھی آنکھیں دیکھا بھی غلط ثابت ہو سکتا ہے